الحمدللہ رب العالمین حتی توفاہ اللہ سمعت کفا ازواجہ من بالی بخاری و مسلک عن ابن عباسن رضی رامہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتقف و یا تکرف الظنوبہ و یزیلہ من الحسنات کرامل الحسنات کل لہا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و مبارک کے آخری اشرہ میں اعتقاف رمایا کرتے تھے حتی کہ اللہ تبارکتہ نے آپ کو وفاہ دی دی آپ کی وفاہ کے بعد آپ کے دور متحرات نے امہ حضر مؤمنین اس عمل کو جاری رکھا حضرت امہ عباد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے معتقف کے بارے میں شاہ سرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو اعتقاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ نیچی کرنے والے کو دیا جاتا ہے حضرات اگرامی وضوح و دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ اعتقاف کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اعتقاف کسے کہتے ہیں اعتقاف کی تعریف کیا ہے اور اعتقاف کی کتنی قسمیں ہیں اعتقاف کا سواق کیا ہے اعتقاف کا لفظی معنی یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے مسجل میں ٹھائرنا اور اس کے لئے آقل ہونا آقل ہو اور مسلمان ہونا شرط ہے اور اعتقاف کی کتنی قسمیں ہیں اعتقاف کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے کہ واجب کا اعتقاف بہت صدیہ ایک ہوئی آدمی منت مانتا ہے نظر مانتا ہے کہ اے واری تارہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں کا اعتقاف بیٹھوں گا یعنی منت کی دو قسمیں ہیں ایک میں شرط پائی جاتی ہے اور دوسرے میں شرط نہیں پائی جاتی ہے شرط والا اعتقاف جو میں نے ایویس کیا ہے کہ وہ شرط یہ اللہ طرح سے دعا کرے گا والی تعالیٰ اگر میرا فلان کام ہو جائے میری فلان حاجت پوری ہو جائے میری فلان قریشانی ختم ہو جائے تو میں انشاءاللہ اتنے دنوں کا اعتقاف بیٹھوں گا اور دوسرے اعتقاف کی طور پر تو میں اتنے دنوں کا اعتقاف بیٹھوں گا صرف دل کی نیت کاف نہیں ہے دوسرا اعتقاف سنت معقدہ علیل کی فائیہ ہے یہ وہ اعتقاف ہے جو کہ رمضانہ بارہ کے آخر یشرہ میں بیٹھا جاتا ہے لوگ بیٹھتے ہیں سنت معقدہ اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے حدیث پر آنکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہی معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانہ بارہ کے آخر یشرہ میں اعتقاف بیٹھا کرتے تھے یہ سنت معقدہ ہے اگر کی فائیہ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک محلہ میں کوئی محلس میں اگر ایک شخص بھی اعتقاف بیٹھے گا تو تمام محلہ وانوں سے زیمہ ساکت ہو جائے گا اور اگر ایک بھی آدمی نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے اس لیے سباک کا احتمال کرنا چاہیے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ محلے والے اعتقاف بیٹھیں تاکہ مقیعہ محلے والے جو ہیں وہ گناہگارہوں کے سنت معقدہ ادل کی فائیہ ہے یعنی اگر ایک آدمی بیٹھے گا تو تمام محلہ وانوں سے وہ اعتقاف کی فائیت کرے گا اگر ایک بھی آدمی نہیں بیٹھے گا تو تمام محلہ والے گناہگار ہوں گے اس لیے اس بات کا خاص وقت احتمال کرنا چاہیے کہ مساجر میں یا گھروں میں خواتین جو ہیں اعتقاف بیٹھیں اس کا سواب بہت زیادہ ہے جیسے میں نے بیرس کیا ہے کہ وہ آدمی گناہوں سے بچے رہتا ہے مقصد یہ ہے کہ باہی طرح ہم آپ کی دروار میں آگئے ہیں آپ کی گھر میں آ کر بیٹھ گئے ہیں آپ ہمارے گناہوں کو مارک ہماری دیئے ہم پر نظر کرم فرمائیے ہم آپ کی بندے ہیں بس ہم نے آپ کی گھر پہ آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں اور ہم نے کیا کر لیا ہے گویا موت کبھی یہ زبانِ خال سے زبانِ کال سے کہتا ہے کہ باہی طالعہ میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں میں بندہ گناہ گار ہوں اب آپ مجھے محافظ ہمار دیجئے میرے گناہ محافظ ہمار دیجئے میں جو ہے بہت گناہ گار آدمی ہوں بشر انسان ہوں انسان سے گلتی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار انہاں ہمارتا فرماتے ہیں اور جو آدمی اللہ گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے شکون سے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے نو لگا کر بیٹھتا ہے اب اس کا کام سنوی ہے کہ اس نے عبادت ہی کرنی ہے نوافر پڑھنے پڑھنے ہیں قرآنِ پاک اطلاعات کرنی ہے اچھی باتیں کرنی ہیں حجیشِ سنی ہے دست عزیز کا احتمام ہے مقصد ہے کہ اس نے مرسل میں آگے ہی کام کرنا ہے اب تیسے اعتقاد میں کر رہا ہوں یہ وہ اعتقاد ہے کہ جو سارا سار کیا جا سکتا ہے اور دن میں پانچ بڑھ بڑھ کیا جا سکتا ہے اور یہ اعتقاد نہایت ہی آسان اعتقاد ہے مقصد یہ ہے کہ جب آدمی نماز کیلئے مسجد میں جائے دن میں نیت کرے کہ نماز کو سنن تل اعتقاد کہ باری تعالی میں سنت اعتقاد کی نیت کرتا ہوں اب اس میں یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے مقصد بھی دعاصل ہوتا ہے تو دعاصل ہوتے اس میں نیت کر لے کہ باری تعالی میں نماز پڑھنے میں تو آیا ہوں مگر میں ساتھ بھی ساتھ اعتقاد کی بھی نیت کرتا ہوں اب اس کو نماز کا فعب علاق ملے گا اعتقاد کا فعب علاق ملے گا در کتنا سستہ سوگا ہے اس میں صرف نیت سے ہی آدمی کو بہت سے فضائرہ سے ہو جاتے ہیں اللہ کو ایک دعاص ہو جاتے ہیں صرف نیت کی وجہ سے نماز میں پڑھنے ہی پڑھنے ہیں مسجد جانے ہی جانا ہے تو مسجد دخل ہوتے ہیں وقت وہ یہ نیت کرے کہ نوائے تو سنن تل اعتقاد اگر اپری منیتہ دل میں ایسے کرے باہی طرح میں سنت اعتقاد کی نیت کرتا ہوں جتنا دیر وہ مسجد میں رہے گا نماز کے لئے اب اس کی مرضی ہے وہ کہتا رہے آدھا گھنٹہ ہے گھنٹہ ہے جب جمعہ سارے فوراں بہا نکلے یہ سر مناثی ہے تو اس کو انشاءاللہ نماز کی ادائیلی کا سواب رج ملے گا اور اعتقاد کا سواب الگ اثر ہوگا باہران یہ یہ اعتقاد جو ہے آدمی حرشت کا ستھار آدمی کر سکتا ہے اور دن میں پانچ وقت کر سکتا ہے سارے سارے ہی کر سکتا ہے اور یہ ملخط کا سوڑا ہے آدمی ملخط جوئے اس میں سواب کما سکتا ہے اگر ترسل دوائے پھونے اور آپ کو اچھے مال کرنے کے توفیق اتاق ملخط مائے مکحف مائمان اور مائے مالینہ یہ لظاق مدید